سلمان خرشید کی کتاب پر بولے سنجا راؤت یہ بچار سونیا اور راہل گاندھی کے نہیں سچن پائلٹ نے سونیا گاندھی سے کی ملاقات بولے جن لوگوں نے سنگرش کیا انہیں موقع بلنا چاہیے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم گھوشت رہنے ہوں گے کپتاگ لکھیم پور کے نئے ایس پی بنے سنجیر سومن جمہو کشمیر میں ارتس پاکستانی آدم کی موجود خوفیہ ریپورٹ میں یہ دعوی کیا گیا نمشکار پرائیم کیو بیم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروتر شروعات کرتے ہیں اترپردیش بولٹین کی رائی بریلی میں بلوک پرمک کے پتا کو علاج نہیں ملنے سے ان کی موت ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے جیسے ہی ماملے کی جانکاری اوچہار سپا ودھایاک منوج پانڈے کو ملی وہ دھرنے پر بات گئے ادھر سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے سی ایم او نے تورنت کاریوائی کرتے ہوئے سی ایچ سی ادھیک شک منا شرم سمیت ایک انیہ ڈاکٹر اور نرس کو تدکال پربہاو سے ہٹا دیا ہے سی ایم او کی کاریوائی کے بعد سپا ونوج پانڈے نے دھرنہ سمابت کر دیا ہے یہ دکھت اور ایک بڑی لاپرواہی میں یہ گھٹنا جو سی ایسی اونچہ ہار میں ہوئی کہ ہمارے یہ رونیا بلاک کے راکیس پاسی جی ہیں ان کے پتا جی رام پرسات پاسی نام تھا اور وہ بیمار اس حتی میں ان کو لے کر کہ وہ ہسپیٹل یہاں پر آئے جب وہ ہسپیٹل پر آئے تو یہاں پر جو ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر تھے ڈاکٹر منیز کمار وہ یہاں موقع پر نہیں ملے بتایا گیا کہ وہ باہر چائی پی رہے ہیں یہ ان کو کھوچتے ہوئے اس چائی کی دکان پر گئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے انو بھینے کرتے ہوئے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ آپ بھگوان ہیں ہمارے پتا جی کی جان بچا لیجی یہاں پہ ان کو سانس نہیں ہاں باہر آئی تھی لے کر آئے پہلے دیکھا جائے کہ ڈاکٹر صاحب تھے انہیں کچھ لوگ ادھر در کھڑے تھے ان سے پہنچا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں دیکھو کہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب نہیں ملے پیرین جنہیں ملے مولانا صاحب کہیں آپ بولو ہوں تو ہم کا دیکھئے ڈاکٹر صاحب ان کو آکسیزیں ضرورت ہے ساتھ نیام آ رہی کہیں ڈاکٹر صاحب سے بولا ہے آ رہے بہت دیر لگ گئی اوپی دیر لگ گئی کتنا وقت لگا ڈاکٹر کو ملنگو آرے آدھا گھنٹہ لگ گیا کیا ہوا بھی آرے ان کے آتے آتے دیکھے انہیں ختم ہو گئے ڈاکٹر صاحب کے تھے انہیں خیلے تھے اللہ کی وہ ہیسپی میں استطیق میں لائے گئے تھے انہیں کی استطیق اچھی نہیں تھی اور ڈاکٹر دوارہ دیکھا گیا ڈاکٹر نے اٹینڈ کیا اور کچھ شکایتیں تھیں جو پرثم درستیاں لگاتی ہیں ان کو ہٹانا چاہیے سنبھل کے تھانا رجپورہ قصبے میں کسان مہا پنچاہت آئے اوجد کی گئے اس دوران کسان نیتہ یوگیشی آدب نے کہا کہ اگر کسان نہیں ہوں گے تو ان نہیں ہوگا آگے انہوں نے کہا کہ تینوں کرشی قانونوں کی موت ہو چکی ہے کیول ان کا مرتیو پرمارٹ پتر ملنا باقی ہے چھبیس نومبر کو کسان آندولن کو ایک سال پورا ہو جائے گا جو کہ اس آندولن میں قریب سات سو آندولن کاریوں کی موت ہو چکی ہے لیکن دیش کے پردھان منتری نے کسانوں کی موت پر دو شبد نہیں کہے انہوں نے کہا کہ آندولن کے مادھیم سے کسانوں نے اپنا کھویا ہوا آتم سمان حاصل کیا ہے آج کسان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں انداتا کا بیٹا ہوں کسانوں نے اپنا کھویا ہوا گورف اور آتم سمان حاصل کیا آج کسانوں نے اپنی راجنی تک حیثیت کا احساس کرایا ہے لکھیم پر کھری میں لگتار کسان اپنے گنے کے بقایا بھوکتان کو لے کر پردشن کر رہے ہیں اس کے باوجود کسانوں کے گنے کا بقایا بھوکتان سمیں سے نہیں ہو رہا ہے جس کے چلتے آج کسانوں نے بجاج ہندوستان چینی مل پہنچ کر جم کر دھرنا پردشن کیا یہاں موجود کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار چودہ دن میں کسانوں کے بقایا بھوکتان کی بات کرتی ہے لیکن یہاں پر مہینوں بیٹ جانے کے بعد بھی کسانوں کا بھوکتان نہیں ہو پاتا ہے جس کے چلتے کسانوں کو تمام سمسیاؤں سے جوجنا پڑتا ہے لیکن گنے کے بھوکتان کو لے کر کسانوں کا یہ پہلا پردشن نہیں ہے لگاتا لکھیمپور کھیری میں چاہے وہ بجاج ہندوستان چینی مل ہو یا انی چینی مل ہو لگ بگ سبھی چینی ملوں پر کسان پردشن کر چکے ہیں اس خبر پر ہمارے سے زیادہ بات چیت کے لئے سمواتاتا دھیرج جڑ چکے ہیں لکھیمپور کھیری سے دھیرج کس طرح سے پریشان نظر آ رہے ہیں لکھیمپور میں کسان بلکل بتا دیا لکھیمپور کھیری میں لگاتا ہے کسانوں کی سمسیہ ہیں بلکل دکھائی دے رہے ہیں جنرے کا پیمیٹ نہ ملنے کے چاہے کسان پر یہ چاہن ہے جب دھان بھی اگر دکھ رہا ہے کہیں ہمیں اپنے داؤں پر تو اس کا دیپیمنٹ ابھی نہیں مل ہو جیسا کہ جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ بجاج چینی مل ہو کسانوں کے دارہ جو دھونگا ہے جہاں پر گرنہ پرائی کے لئے جاتا ہے وہاں پر کسانوں کے پیمینٹ برابر کسانوں کے ساتھے میں جاتا رہے گا لیکن اگر دیکھا جا تو یہاں پر کسان چودہ درہ لگ بگ پورا سکر بیٹ گیا دوسرا سکر پرائی کا آ گیا لیکن ابھی تک کسانوں کا پسلا بھلتان کرنے کا پیمینٹ کا نہیں ہو پایا بجاتی بھی بولا جو کسانوں کے دارہ لگاتار پردارسن کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لئے تمام باتچیت کے لئے اس قبر پر ہمارے سے سموضات ادھیرت جڑے تھے لکھیمپور کھری سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کسان پریشان ہے ان کا بھوکتان نہیں ہو پا رہا ہے جس کے اجازے وہ کئی چینی ملو پر دھرنا بھی دے چکے ہیں فتیپور بکاس گھنڈ بٹورا کے حسین گنج میں بنی سادھن سہکاری سویتین میں خاد کی قلت کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں کسانوں دوارہ خاد کے لئے صبح سے ہی لائن لگائی جاتی ہے لیکن لائن لگانے کے باوجود کسانوں کو خاد نہیں مل پا رہی ہے جیسے کسانوں میں بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے ہم یہاں قریب پندے دن سے خاد کے لئے پریسان ہے ہم لوگوں کو ملتی نہیں ہے اور یہاں تک یہ کوئی ایسے ایسے کسان ہیں جو بیر بیر پچیر 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 بوری لے جاتے ہم لوگوں کو ایک دو بوری نہیں ہے بتاؤ اس طریقے لائن بھی ہم لوگوں کو لگانا پڑتا ہے علیگر کے مہندر نگر علاقے میں بھی تیچھے مہینے سے پانی کی سمسیاں اور ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے اسطحانی ناغرک کافی پریشان ہے اسطحانی ناغرکوں کا کہنا ہے کہ ان سمسیاں کو لے کر ادھیکاریوں کو کئی بار سوچت کیا گیا ہے لیکن آج تک سمسیاں کا نستارن نہیں ہو پایا ہے جبکہ پشلے سال ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے ایک بیقتی کی جان بھی جا چکی ہے اور علاقے میں نگر نگم نے نل بھی خراب پڑے ہوئے ہیں اور جن ٹنکیوں سے گھر گھر پانی پہنچتا ہے ان کی بھی پائپ جگہ جگہ سے لیکیج پڑی ہے اور جس کی وجہ سے علاقے میں جل بھراؤ کی سمسیاں بھی اتپن نہ ہو جاتی ہے پانی نہیں آرہا پانی کی سب سے بڑی سمسیاں آیا چھے مہینے سے ہم لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ ہم الکہ گپتہ جی کے آب ہی گئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کری ہمیں سمسیاں حل اب جب بتا ہم لوگ کیا کریں اس لئے ہم نے آج دھرنا دھر آیا سمسیاں مہندہ نگر باپو نگر ساری سمسیاں آیا گلی لمبت تین میں پانچ میں کسی میں پانی نہیں آرہا جانکاری دی علکہ گپتہ کو دی لکھے دی نہیں سنی گالی دیتی ہے ہم آجاتے ہیں تو نہیں سنی علکہ گپتہ گالی دیتی ہے سہارنپور کی راج کے میڈکل کالیج میں کورونا کی دوسری لہر کے چلتے چھے مہینے پہلے جلا پریشاسن نے دو سو چھبیس کرمچاریوں کو ارس تھائی پد پر رکھا ہوا تھا لیکن آج کالونی کالیج پریشاسن کی طرف سے سبھی دو سو چھبیس کرمچاریوں کو ان کے پدوں سے ہٹانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے جاری ہوتے ہی کام پر آئے کرمچاریوں کے ہوشڑ گئے انہوں نے اس کے ویروت میں میڈکل کالیج کے گیٹ پر بات کر زوردار پرداشن کیا اس کے بعد کرمچاریوں کو ایک پرتینیدی مندل کالیج کے پرنسپل سے ملا جہاں ان سے سبھی کرمچاریوں کو واپس سپنے پت پر رکھے جانے کی مانگ کی گئی ہمارا معاملہ بات چھوڑے جب سے ہم لگے ہیں ایک تو ہماری سالری ٹیمزن ملتی تھی جتنی ملتی تھی ساڑھے چھے ہزار پر ملتی تھی ہم کرونا وائرنس کرونا میں لگے ہوئے تھے تو جب ہم لگے تھے تو ہمیں ان کی ضرورت تھی ہماری ضرورت ختم ہو گئے کرونا ختم ہو گئے تو ہمیں باہر نکال دیا سر ہماری جو مانگ ہے نا یعنی کہ مانگ بھی چھوڑ دو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ساری یووہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں سب نے کوالیفیکشن سے جاتے صحیح کرکھی ہے ٹینت انٹر سب کچھ جو پہل ہے ایک میٹ گریجویشن سے بھی جاتے رکھی ہے جب یہاں بھرتی نکلی تھی پہلے کووید جب شروع ہوئے تھا کس بیس پہ نکلی تھی ٹینت کے بیس پہ وارڈایا وارڈ بوئی اور یہ سائے سوپر پہ ٹینت کے بیس پہ نکلی کوئی یہ نہیں بولا گیا تھا کہ تمہیں اب رکھا جائے گا کووید ختم ہو جائے گا نکال دیا جائے گا یہ نہیں بولا تھا صرف یہ نکالی گئی تھی میڈیکل کالیج میں کہ ٹینت بیس پہ ویکنسی نکلی ہے کرونا اس کس میں یہ نکلی ہے سب نے جوئن بھی کیا اس کے بعد تین مہینے پورے یہ پہلی بات بھی ہے تین مہینے پورے پھر لیٹر آیا پھر لیسٹ لگی نکال دیا پھر دوبارے کرونا آیا سیکنڈ لہر سیکنڈ لہر کے بعد پھر دوبارے ویکنسی پھولی پھر کہا کہ کرونا آ چکا ہے تم سب واپس آجائے جسے جسے جوپ کرنی پھر دوبارے سب آئے نہیں پھر دوبارے سب آئے پھر سب نے یہ محنت کر کے گیا کہ شاید اب ہمارا ہو جائے گا سیلیکشن اس کے بعد بھی میڈیکل کالیج نے ڈی ایم نے کیا ان کے بیچ میں بات ہے کانٹریکٹ چلا کیا نہیں ان کے بیچ میں ہی بات ہے ہم لوگوں کو سنبھل کے بلاری روڈ پر ڈینگو کے مریضوں کو سرکاری ایمبلنس کی سویدہ نہیں ملنے کے کارن پریجنوں دوارہ مریض کو ڈرپ چڑھا کر بائک پر لے جاتے ہوئے ویڈیو سم نے آیا ہے جہاں ایک طرف سرکار اور سرکار کی مشینری سرکاری ویوستہوں کو بڑھیا بتا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف ایک ڈینگو کے مریض کو سرکاری ایمبلنس نہیں ملنا سرکار اور سرکار کی ویوستہوں کی پول کھول رہی ہے تاج نگری آگرہ کے تھانہ منٹولہ استحتر نالا محبیر میں بیتے سترہ جولائی میں گیارہ ورش یہ بچے کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد مریتک بچے کے پیتا نے مقدمہ درج کرانے کے لیے نیائیالے میں پراثنہ پتر دیا تھا جس میں نگر آیوکت اور عدیشاسی ابھیانتہ نگر نگم پر لاپروہی برتنے کا آروپ لگایا گیا ہے اس سممند میں مکہ نیائیالے مجسٹریٹ کے دوارہ ایک آدیش جاری کیا گیا ہے جس میں آگرہ کے ورشت پولیس عدیشک کو ایس پی اس طرح کی عدیکاری سے جارچ کروا کر ریپورٹ پیش کرنے کی بات کہی گئی ہے گرنے کے بعد میں کہا ہے کہ ایک لڑکا کودا رسی بان کے آس میں تو اس میں کہا ہے کہ وہ بھی ڈو با جا رہی تھا نیاں تک مانی آگیا تو اس کے اس کے بعد میں پولیس کو اطلاع کری ہم نے پولیس آگئی یہاں پہ اس کے بعد میں پھر بالموکوں کے لڑکے بولائے انہوں نے پھر خود آیا انہوں کو کم سے کم ڈڑھ رنٹے کے بعد میں جا کے وہ ملا پھر یہاں پر رکھ دیا نیاں کی بیوٹی بنی ہوئی ہے نالے دی گی پھر اس کے بعد میں ڈسٹک لے گئے ڈسٹک کے بعد میں پھر ہم نے کہی ان سے بچے کو لے جائیں کہ پھر یہ پنچ نام لکھنا پڑے گا پھر پنچ نام انہوں نے لکھوا دیا اس کے بعد میں پھر میں نے کہی بچے کو لے جائیں گیا پھر ہم گھر پہ تو پھر کیا ہے کہ اس کا ایسا ہے اس کا پوچ مارک جب اس کا پوچ مارک ہو جائے گا جس بچے کی نالے میں گر کر کے موت ہوئی تھی اس کے فادر میرے پاس آئے تھے وہ نے کہا کہ میرے بچے کیسے سمات ہو چکی ہے اور تھانے والوں نے پوچ مارک کرایا ہے اس کا لیکن ابھی تک میری ریپورٹ درج نہیں ہوئی تب میرے کنشتھ جو عدیبکتہ ہیں ان کے باس آئے تھے تو نے کہا بھائی آپ دیکھ لیجئے اپنے کوڑ میں اپنے اپنے کسی ایس پی ستھر کے ادھکاری سے اس کی جانچ کرا کرتے ہیں بائیس نومبر تک آکھیں بھیجے اس پی ستھر اور ایہ کے اپجیل آدھکاری دودھی رمیش کمار نے ویکاسکند دودھی کے کئی گاؤں میں بھرمڑ کیا اس دوران ایس ڈی ایم نے سبھی گاؤں میں پورو ندھارت کارکرم کے نوسار جنتہ کے ساتھ بیٹھ کر سمسیائیں سنی اس دوران انہوں نے کورونا ٹیکہ کرن اور کسان سممان ندھی کے بارے میں بھی سمیقشہ کی اور لوگوں کی متداتہ سوچی میں اپنا نام جوڑنے کے لیے پریریت کیا اس کے بعد ایس ڈی ایم نے گاؤں بیریہ کھاڑ میں کسان کے دھان کی کراپ کٹنگ بھی کرائی بدائیو کے بلسی تھانہ چھتر کے نجام پور گاؤں کے پاس بھی شڑ سڑک حادثہ ہو گیا جہاں اس حادثے میں بلسی تھانے میں تینات کونسٹیبل تنوج اور ایک ویقتی کی موقع پر ہی موت بھی ہو گئی جبکہ ناگینڈر نام کونسٹیبل اور ایک انی ویقتی گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے جہاں گمبی روپ سے گھائل ہوئے ایک ویقتی کو ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے جس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے بلسی میں تینات آرکشی تنوج اور ان کے ساتھ آرکشی ناگینڈر اور دو آنے پبلک کے ویقتی ایک گاڑی سے راتری میں دیر راتری میں درگھٹنا ہوئی ہے جس میں آرکشی تنوج کی اور ایک ویقتی ہیں ستھانی تھانا شیطے رہنے والے انیل ان دونوں کی موت ہو گئی ہے اور آنے آرکشی کو معمولی چوٹے آئی ہیں جس کو پاتھریک اپچار کے بارد چھوڑ دیا گیا ہے ایک انیل ویقتی پویتر اپاد جن کو چوٹے آئی تھے ان کو ہائر سنٹر کے ریفر کیا گیا ہے اتر پردیش کی خبروں میں فیلہا لیتا ہے آپ تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 موسیقی